السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوشل میڈیا کے دوستوں کے لئے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں خاص کر میرا پیغام آج مسلمانوں کے لئے ان مسلمانوں کے لئے جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑا شدو لا الہ الا اللہ شدو انہ محمد نبدوہو ورسولہو اس کے بعد میرا پیغام پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لئے جنہوں نے تبدیلی کے لئے ووٹ دیا اور اس تبدیلی کے زمرے میں ملے چوبیس دن کے اندر کادیانی مشیر اس کے بعد ایک سیاہ دن آج کا جس کے اندر اس آسیا ملونوں کو رہائی دے دی گئی اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا تو حاکم وقت کا کام ہے اسے سزائے موت دینا اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں تھا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سپریم کورٹ نے اس کو سزائے موت دیئے تو میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کوئی بیس نہیں کرے تو اس کا ریجسٹرار اس کو معاف کر سکتا ہے آرمی چیف کی کوئی بیس نہیں کرے تو کیا کوئی کیپٹن اس کو معاف کر سکتا ہے اگر کوئی پولس کا عالی عددار اس کی کوئی بیس نہیں کرے تو کیا اسپیکٹر اسے معاف کر سکتا ہے اگر وہ اس کو معاف نہیں کر سکتا تو میرے نبی کی شان میں کی گئے غستا کی کوئی یہ معاف کرنے والا کون ہوتا ہے یہ میرے نبی کا ذاتی اختیار ہے اور میرے نبی کے ذاتی کیار کو کوئی کیسا چیز رکھتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ان تمام لوگوں سے جب ممبر رسول پر بیٹھے ہیں جو آج کے دن بھی انتظار کر رہے کسی کی کال کا جو آج کے دن بھی انتظار کر رہے کچھ انونی ہونے کا تو انونی ہوگی اگر اب ابیل اس برہے تو اب ابیل کافروں کو نہیں ماریں گے ہم کو ماریں گے کیونکہ امام مالک کا کول ہے اگر امت اپنے نبی کا بدلہ نہ لے سکے تو مر جائے وہ خود اور اگر وہ خود نہیں مرے گی تو اللہ انہیں مارے گا کیا کر رہے ہو بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی گھنگیوں پر اتنے بڑے بڑے مریدوں کی لائن لے کر کیا کر رہے ہو کیا آج بھی تماشاں دیکھو گے اس نے رسول اللہ کو گالیاں دیئے اس نبی امام الانبیاء کو جنہوں نے ہمارے لئے عشق بھائے جو روئے کیا آج بھی پیٹھے کو سپورٹ کرو گے کیا آج بھی کوئی پیر کی گوز میں بیٹھ جائے گا یا آج بھی کوئی پیر یہ ڈر کر رکھ جائے گا کہ کہیں وہ مر رہا جائے تو موت تو پرہاک کے اسے مر رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تاجیروں سے کیا آج بھی دکانے دھول کر رکھو گے تو مجھے بتاؤ نماز پڑھنے کے لئے جب جاؤگے تو شہادت کی گلے اٹھا کر کیا گواہی دوگے کیا گواہی دوگے شہادت کی گلے اٹھا کر تب میرا رب نہیں پوچھے گا تب میرا رب نہیں پوچھے گا اسی کو کالیا دے لے والی تو اس کو ریاہ کر دیا گیا بائزت ریاہ کر دیا گیا تم اپنے کاروبار چلا رہے تھے وہ پھر تو اپنی گھتی سمال رہا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمروں کہاں چلا گیا ہمارا ایمان وہ کافی جانتے ہیں یہ سب کچھ برداشت کریں گے اپنے نبی کے گھستا کی کبھی برداشت نہیں کریں گے کہاں ہے وہ گول اللہ شریف پلے میں مہور لگا نہیں ہے لگواہ پلے میں مہور اب تو لگواہ اس لئے ووٹ دیا تھا اس لئے ووٹ دیا تھا کہ ایک گھستا جو میرے نبی کو گالیاں دے اسے بائزت بری کر دیا جائے جو گھستا کے رسول کو جھان لوں واصل کرے اسے فلفور تختہ دار پر لٹکا دیا جائے مانو کہ یورپ کا پریشر تھا تم پر ورنہ تم کبھی بھی دنیا کے اندر کبھی آسانی ہوا کہ اقبالے جرم کرنے کے بعد اسے بائزت بری کر دیا جائے اور یہ اختیار تمہیں کس لے دیا کس نے تمہیں یہ اختیار دیا آج میرا سوال ہے دعوت اسلامی سے لے کر ہر جماعت کے لئے ساکی برزا مصطفی صاحب اتنی بڑی جماعتیں اتنی بڑی جماعتیں کہ آج بھی گھروں میں بیٹھو گے اور رسول اللہ کی تازیم بتاؤ گے ابے تو کس کو اسے بتاؤ گے اگر رسول اللہ کی شان میں اس طرح بتریر گستا کی کرنے والی اس کے ایویڈنس موجود ہو ٹرائل کورٹ سے سزائے موت ملی ہو آئی کورٹ سے سزائے موت ملی ہو تو سپریم کورٹ زون رہی تھی اس کے اندر اس کا فیصلہ محفوظ نہیں کی گیا اسے محفوظ کیا گیا مانو اس بات کو اگر یہ دین ہمیں تم پڑھاتے ہو نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم حزت سب سے زیادہ روح زمین پر حزت والے میرے نبی ہیں تو لکلو گھروں سے باہر آج لکلو گھروں سے باہر کیونکہ تم نے ساری زندگی ہمیں یہ پڑھایا ہے میرے نبی سے حزت والا روح زمین پر اللہ نے کوئی نہیں پڑھایا تو یہ کولہ تھا چیف جسٹس اس کو ریاہ کرنے والا تو پھر میں کہتا ہوں کہ تیرا ریجسٹرار معاف کر سکتا ہے تو مان ہاں اللہ کے نبی کی گستاکی کرنے والی کو تو تُو نے کیسے باف کیا تُو نے امت کو خون کیا شروعا ہے آج کے دن میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھائے آپ گھروں سے باہر نکلو اگر آج بھی گھر میں بیٹھ گئے آج بھی نہ نکلے تو بروزے میشرت دور ہے کبر میں رسول اللہ نے ملنا ہے اور پوچھنا ہے تو تو گھر میں سکون سے بیٹھا تھا نا تو تو گھر میں سکون سے بیٹھا تھا نا کیا بھول گئے وہ وقت 1923 کے اندر آج ہی کی دن غازی علم الدین شہید رحمت اللہ لے کہ علماؤں نے باہر نکل نکل کر پنڈال سجا لیے تھے اس فاسق نے کتاب لکھی دی اس نے گالیا دیا میرے لبی کو اس نے تو گالیا دیا میرے لبی کو تو جلابے بی بی سیدہ دروازے بجا بجا کر پوچھ رہی تھی میرے بابا جال کا بدلہ کوئی نہیں لے گا میرے بابا جال کا بدلہ کوئی نہیں لے گا تو آج میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جب مولا امام حسین کے لیے سینہ اللہ سے لیں گے اللہ نہیں پوچھے گا میرے میبوپ کی گھستا کی کی گئی تو گھروں میں بیٹھاتا تو اتنی بڑی پیری موری دی لے کر گھروں میں بیٹھاتا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں نات خوالوں سے لاکھور میں بٹو رہا تم لے کہ آپ بھی گھروں میں بیٹھو گے اور میں پوچھ رہا چاہتا ہوں انہیں انکروں سے انٹی بھی مالکان سے تمہیں مر کر اللہ کو جواب نہیں دینا میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں باہر نکلو اور اس پیغام کو پھیلاؤ کہ آج ہر مسلمان کا کام ہے رسول اللہ کی حرمت پہ پیرا دینے کا رسول اللہ کی حرمت پہ پیرا دینے کا گستا کے رسول کی ایک سزا سرطن سے جودہ سرطن سے جودہ